اسلام علیکم پاکستان ہم ٹاک شو پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جی کلچرل ویلیوز جو کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں ان کی کیا حمیت ہے اور کلچرل ویلیوز کی کیا حمیت ہے کیا کلچر چینج ہو جانی چاہیے یا ان کے اندر اگر چینج ہو بھی جائے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کلچر ہماری جو ہے جس کو ثقافت کہتے ہیں اردو میں یہ بات ہے رہنے سینے کا انداز سننے دیکھنے کا انداز ہماری لیٹریسٹر سے دلچسپی فلم سے دلچسپی میوزک سے دلچسپی فیشن کپڑے پہننے کا انداز ٹھیک ہے اور ملنے کا میلے ٹھلے ہماری زندگی جو مختلف ادوار سے گزرتی ہے اور اس میں ہماری جو دلچسپیاں ہیں وہ بنیادی طور پر کلچر کہہ راتی ہیں کلچر کے یہ ایک یونیورسل ڈیفنیشن ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کلچرل چینجز آتی ہیں ہمارے ہاں جو ہمارا کلچر تھا وہ چینج ہو رہا ہے یعنی کہ تبدیلی پذیر ہے دوسرے لفظوں میں کیا یہ تبدیلی بہتر ہے کیا اسے تبدیل نہیں ہونا چاہیے کیا کلچرل چینجز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور پھر کیا کلچرل چینجز اچھی بات ہیں اور ان کو سیکیور کرنا اچھی بات ہے یا ان کو تبدیل ہوتے رہنا چاہیے ہماری کلچر میں کونسی اچھی باتیں ہیں اور اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے اور کیا یہ بہتر ہے یا نہیں ہے اس پہ بات ہو سکتے ڈاکٹر پروگرام آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر عبرار عمر کے ساتھ ایف ایم پاکستان کے سامباز سٹوڈیو سے یہ بھی ایک چینج ہے اگر ہم میزک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ گانا آپ سن رہے ہیں اتفاق سے گانا چلتا ہوا مجھا ملا ہے اور میں نے اسی گانے کے دوران پروگرام میں انٹری دیئے تو یہ گانا جو ہے کسی زمانے میں ستا کہ گانے ہمارے ہم بنتے ہی نہیں تھے نائنٹین تھرٹیز میں فورٹی میں سکسٹی میں ہنڈو پاک کا جو کلچر ہے اس میں یہ گانے نہیں تھے اب یہ گانے دونوں ملکوں میں چل رہے ہیں اور تو کیا یہ چینج جو ہے بہتر ہوئی ہے فلموں میں تبدیلی آگئی فیشن میں تبدیلی آگئی خواتین کے ڈریسز میں جو چینج آئی ہے اور وہ چینج جو مردوں میں آئی ہے پھر پورے لوگوں کے بیہیوئیرز بھی چینج ہوئے ہیں کونے سے لوگ بارٹی کے ذریعے پانی نکالتے تھے اور گاؤں میں جو ہے حل سے وہ چلاتے تھے اس کی جگہ ٹریکٹر آگئے ہیں تو یہ بھی ایک کلچر میں رہن سین کے انداز میں تبدیلی ہے تو کلچر ایک بڑا بروڈرنڈ جو ہے ٹاپک ہے اس پہ آپ بات کریں گے کہ کیا یہ جو چیزیں بدل گئے ہیں جیسے میں نے پچھے دنوں نیٹ پہ ایک تصویر دیکھی جو کونے کی تصویر تھی اور مجھے اس تصویر کے ساتھ بڑی شناسائی ہے کہ میں نے کونے چلتے ہوئے دیکھیں جہاں پہ بیل دو بیل انہوں نے اس کے اوپر ہم کہتے ہیں جوتے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ بیل جوتنا یعنی کہ اس کے اندر اس کو پیرویا ہوتا ہے اور وہ بیل چلتے ہیں تو کونے چلتا ہے اور پھر کونے کے اوپر چھوٹی بکٹس لگی ہوتے ہیں جن کو پنجابی میں ٹنڈے کہتے ہیں اور وہ پانی نیچے سے نکال کے تو اس میں ڈالتی ہیں پھر وہ پانی لوگ پیتے بھی ہیں کھتوں کو بھی دیتے ہیں فسنوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لوگ نہاتے بھی ہیں لوگ کپڑے بھی دوتے ہیں بیسے بھی وہ پانی پیتے ہیں انسان بھی پیتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کونے اب بہت کم گاؤں ایسے رہ گئے جہاں وہ کونے سلامت ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں سو یہ جو چینج ہے اس پر بات ہوتی ہے اور ہم ان چیزوں کو سنبھال کے بھی رکھتے ہیں کچھ چیزیں پھر بعد میں انٹیکس کا درجہ اختیار کر جاتی ہیں ہم اس پر مزید بات کریں گے ہمارے پاس ایک بریک ہے اور ازانِ عشاء کا وقت ہے تو ہم ازانِ عشاء جو ہے وہ سنیں گے اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے جو رہا بات ہو رہی ہے ثقافت پہ کلچر پہ اور کلچر اور ثقافت میں کیا تبدیلی آنی چاہیے کیا اس میں تبدیلی آنا برا عمل ہے اور کیا یہ کوئی بری بات ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ٹیپل ون ٹیپل ون ون ہنڈڈ پر یہ جناب ہمارا آج کا موضوع ہے اور اس موضوع کے حوالے سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں کوئی زمانہ تھا ہماری ثقافت میں ہمارے کلچر میں کہ باہر جناب کسان حل چلا رہا ہوتا تھا اور اس کی بیوی یا اس کی بہن یا اس کی ماں اس کے لئے لسی لے کے آ رہی ہے اور ساغ لے کے آ رہی ہے اور مکعی کی روٹی لے کے آ رہی ہے تو وہ وہاں پہ حل چلا رہا ہے اور یہ اب آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا یہ بھی ایک ثقافت تھی وہ چیز تبدیل ہو گئی ہے اور یہ دعوے میں بھی آپ کو یہ نقشہ نظر نہیں آتا اور اس ثقافت میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کلچر میں ڈوبا ہوا ایک دیت جو اس زمانے کی یاد دلاتا ہے وہ گیت ہم سنتے ہیں ہم اس پروگرام پر تھوڑی میزک بیٹی چلاتے ہیں جو ہمارے کلچرل چینجز اور جو ہم نے ایک شپٹ ہوا ہے ہمارے ہاں اس کی بات کریں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ٹرپل وان ٹرپل وان وان ہنڈر پر یہ گانا سنیئے اور یہ بتائیے کہ یہ گانا کس دور کا ہے اور اب اس میں کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں آپ لوگ کیا اس طرح کرتے ہیں کیا کوئی گندلہ دلساغ اور مکھن مکعی ترین کے لیہائیاں میں تیرے سجنہ دے لے یہ سنیئے کچھ چیز سن دیئے کہ سجنوں کے لیے اس طرح کی کوئی جو ہے ایونٹ یا ایکٹیوٹی ارنج کی جاتی ہے ایسا تو نہیں ہوتا کچھ اور ہی ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے اس پر بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کا سوچتے ہیں یہ گیت سنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بھی کبھی ہوتا رہا ہے یہ بھی ہماری کلچر کا حصہ رہا ہے اور کیا یہ اس میں تبدیلی آگئی ہے اسی طرح اور بہت ساری باتیں جن میں تبدیلیاں وقت کے ساتھ آ رہی ہیں اور کچھ لوگ ان تبدیلیوں کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہمکانہ ہیں غلط ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا باقی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ وقت کے ساتھ یہ تو ہوتا ہے اور یہ ہو نہیں ہونا تھا اس پر روکا نہیں جا سکتا تو کہ یہ پوزیٹیو بات ہے یا نیگٹیو ہے ٹاکشو پرگیم آپ سن رہے ہیں راکٹر ابراہ رومر کے ساتھ افیم پاکستان کے سلام و سٹیوڈیو سے ٹیپل وان ٹیپل وان ون ہنڈڈڈ پر آپ اس پرگیم میں کال کر سکتے ہیں آپ سے بات ہوگی آج ہم بات کر رہے ہیں ثقافت کے حوالے سے کلچر کے حوالے سے کلچر میں کیوں چینج آتی ہیں کلچر میں چینج آنی چاہیے کسی زمانے میں ہم میلوں میں جا کرتے تھے بڑے بند سمر کے اور ہم کہتے تھے ہم میلے میں جائیں گے وہاں سے جا کے ہم تربوز کھائیں گے اور وہاں سے جا کے ہم جلیبیاں کھائیں گے گاؤں کا یہ کلچر تھا میلوں ٹھیلوں کا وہ بھی خاتم ہو گیا پھر یہ تھا کہ لوگ جو ہے یہ شادیوں بیاہوں میں بھی بہت عجیب و غریب مزددار قسم کی رسومات ہوتی تھیں اور وہ بھی اب ویسی نہیں رہی اور اس کے علاوہ جو رہنا سہنا تھا جو لباس کا تھا کھانے پینے کا تھا وزہ داریاں تھیں چپال ہوتی تھی گاؤں میں اور اس چپال میں بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے تھے اور وہاں ایک ہکا ہوتا تھا جس کو ساری باری باری پیتے تھے اور بزرگ جو میں بیٹھ کے وہ فیصلے کر لیتے تھانہ کچھلی میں جانے سے پہلے ہی پھر تھانے آگے اور وہاں پہ اور زیادہ جرائم کی تعداد بڑھ گئی تو یہ سارا جو ہمارا رحم سہن ہے اور اس میں ایک تبدیل پھر یہ ہے کہ آپ کا جو فیشن ہے وہ بھی کلچر کا حصہ ہے کہ آپ لباس پہنتے تھے خاص قسم کے اور وہ اب نہیں رہے اور لوگوں کے اندر وہ نہیں ہے مثل کسانوں کے اندر تھا کہ وہ توتی باندھ کے جس کو دھوتی کہتے ہیں آپ پنجابی میں توتی ہے کہاں گے نا سیجی اور سار پہ پگ باندھی ہوئی ہے اور اس کا وہ اوپر لڑ نکالا ہوا ہے تو یہ ساری پگ کا بھی چاہے لڑا ہوتا ہے دھوتی کا بھی ہوتا ہے تو پگ کا لوگ کہیں گے کہ وہ پتہ ہی کیا ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ سارا کچھ اب بدل گیا تو جیسے میں نے آپ کو گانا چنایا وہ ایک بڑی مثال ہے کہ بھئی اس طرح خواتین اپنے جو ان کے جنے ہوتے تھے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ان کے لئے وہ لے کے جاتی تھی کھانے پینے کی چیزیں اب وہ چیزیں لے کے کوئی نہیں جاتا بدل گیا سارا سلسلہ وہ دیسی گھی جو خالص ہوتا تھا اس کو نہیں گھروں میں یہ ڈبل روٹی اور بریڈ کا جو کلچر ہے یہ آگیا ہے ناشتے کا سٹائل بدل گیا ہے ابن کے کم گھر ہیں جہاں پہ لسی بنائی جاتی اور پی جاتی ہو اور اس کو زیادہ فیورٹ سمجھا جاتا ہو مکھن جو تازہ ہوتا تھا جو کہ ساگ کے ساتھ استعمال ہوتا تھا مکہی کی روٹی ہو یا باجرے کی روٹی ہو یا دوسری روٹی ہو وہ تازہ مکھن آپ کو بہنی ملے گا ایسا ایسا دودھ جو ہے خالص وہ بند ہو گیا ہے لوگ بہنسیں چلاتے تھے گاؤں میں اب وہ بھی نہیں ہے بھیڑوں کے لوگوں نے ریول رکھے ہوتے تھے اچھا اور بہت ساری باتیں آپ کی نظر دھڑائیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ شادی بیعہ پر لاؤڈ سپیکر بجایا جاتا تھا اور اب یہ ہے کہ اس کی جگہ کیسٹ پلیئرز رسیلی پلیئرز رشتہ کی چیزوں نے لے لیے تو یہ سارا کچھ بدل گیا ہے اور اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلچر میں چینجز جو ہیں وہ آنی چاہی ہیں اصل میں کلچر کی definition جو ہے to be very scientific تو اس میں یہ ہے کہ it's a set of principles norms and rules by the people living in a community and they share with each other in that spectrum میں وہ share کرتے ہیں تو گاؤں میں share کرتے تھے چیزیں اور اسی طرح ہوتا تھا گاؤں میں جب شادی ہوتی تھی تو گاؤں کے لوگ بسنا بہت سارے مہمان آگئے ہیں ہمہمانوں کے لئے یہ گھر والے کیا arrange کریں گے تو ہر گھر سے ایک ایک چار پائی مانگی جاتی تھی ایک ایک رضائی مانگی جاتی تھی بستر مانگے جاتے تھے اور وہ سارے مہمانوں کو ان کے لئے accommodation ہو جاتی تھی سب کے لئے اب کوئی کسی کو دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا نہ کوئی مانگنے جاتا ہے تو یہ جو تھا گھڑا اب بھی بچتا ہے گھڑا جو ہے وہ بچایا جاتا تھا اب اس کے لئے دھولک نے لے لی شادی بھی آپ یہ جو انڈو پاک کی رسومات ہیں ان کو اب تھوڑا چینج کر دیا گیا ہے اور چینج ان میں آ گئی ہے تو یہ چینج جو ہے کسا تک آپ کو اچھی لگتی ہے اب ایک گانا اور سنا ایک آپ کو ہم نے گانا سنایا بس اس گانے کو دیکھیں بلکل ہی شفٹ ہو گیا ہے اور ہم گانوں کی میزک کی بات کرتے ہیں میزک بسکلی ریپریزنٹیشن ہے لوگوں کی کہ لوگ کیسے محسوس کرتے ہیں بہت سے پہلے ہم ایک کال رسیب کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم کوئی کلچرل چینج کی کوئی ریپریزنٹیٹیو چیز آپ کو سنائیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کلچر کے حالے سے آپ کی کوئی تحفظات ہیں آپ کہتے ہیں جی کلچر میں چینج نہیں آنی چاہیے تھی یا آپ کہتے ہیں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں اب وہ چیز تو نہیں رہی کسی زمانے میں تار بھیجا جاتا تھا خط لکھے جاتا تھا اب دیکھیں خط نہیں کوئی لکھتا اور کارڈ اید کارڈ کا جو ہے ہم اید کارڈ کو کوستے رہتے تھے کہ یہ کون سی چیز ہے اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ نہیں بڑی مارڈن چیز ہے اب اید کارڈ جو ہے کہاں گئے وہ سارا کچھ اید کارڈ کی جگہ اب ویلنٹائن ڈے بہارل منایا جاتا ہے زیادہ اس سے تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں تھا ویلنٹائن ڈے مجھے یاد ہے کہ ایٹی فائیو ویلن ای ریڈ سیڈنی شردن سیڈنس دوسرا نوول میں نے اس کا پڑا تھا تو اس میں ویلنٹائن ڈے کے کارڈ تھا جو کہ پورے نوول کے اندر وہ ویلنٹائن ڈے کا کارڈ جو ہے وہ بھومتا رہتا ہے یعنی کہ محبوبہ جو اپنے آشک کو بھیجتی ہے وہ پھر اسے واپس بھیجتا ہے پھر ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں تو یہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور پاکستان میں منایا جا رہا ہے یہ جو چینجز ہیں تبدیلیاں ہیں کیا یہ ولکمنگ ہیں کیا یہ نیگٹیو ہیں دکٹر پرگیم دکٹر ابراہر عمر کے ساتھ دیکھتے ہیں جگہ ہمارے ساتھ ہے بات کرتے ہیں ٹھیکل وان ٹھیکل وان ٹھیکل وان ہنڈڈ پہلائے ہو السلام علیکم جی و علیکم السلام دکٹر صاحب عبداللہی بول رہا ہوں جناب وحید صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کے لئے دعا گو ہوں بہت شکریہ دکٹر صاحب میں آج آپ پہ یہ سنرا کا پروگرام تو اس میں جو آپ نے موضوع بنایا تو میرا دل چاہا کہ آج اس پہ کھل کے بات کریں صحیح کہ پہلے کلچر کیا تھا صحیح اب کیا ہے اور آنے والے وقتوں میں نہ جانے کیا ہوگا صحیح تو دکٹر صاحب مزہ پھر ہے کہ اگر ہم اس کلچر کو نہ پنجابی میں ڈسکس کریں کیونکہ دیکھیں ہم لوگ یہاں تک پنجاب میں رہے ہیں ہمیں یہاں کے طور طریقے پتہ ہیں آپ دیکھیں جو سن میں رہے ہیں ان کو سن کے پتہ ہیں جو بلوچستان میں رہے ہیں ان کو وہاں کے پتہ ہیں تو ہم پنجاب میں رہے ہیں تو میرا خیال ہے آج کل ہم اسی کو ڈسکس کریں صحیح صحیح تو دکٹر صاحب گار لے ہیں کہ جس سے لئے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے وہ تو یہ تک کہا کہ پاکستان بڑھیں تھی نوہ نوہ لوکہ کو لہنا پیسا ٹکانی تھی کہ وہ مصرح ہے تو نوہ چیزیں لے آ سکاں صحیح یا کوئی جدد طرح کر سکاں چیزیں لے ہیں صحیح تو جن یہ پرانی چیزیں ہوں نے بے سے در چھوٹے دیچ ملیا تھی ہم ہندو پاسستان کے لے بڑھے ہیں صحیح زیادہ تروں کیوں کہ ہی رہنے بھی کٹھی سکے ہندو، سکھ، مسلمان صحیح 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 ایک ہے جی ٹھیک ہے وہ بھی طور طریقے اپنایا تھے یہ ملو بہتا ہے کہ یہ لہویہ شہاں ہونے کوریاں نے کہے ٹوڑک شوڑک بجا رہے ہیں تھوڑے گانے گونے گا لینے پہ روٹی دائے تھا اچھا وہ ایک ہندہ تھی ہے پہری پاندے تھے پہری پاندے تھے وہ عورتہ پہری پاندیاں تھے اور وہ اس طرح سے کہ شادی جدو ہو جاندی تھی تو موڈا جڑا ہے پہ پچھے عورتہ عام طور پہریدیاں پہری پاندے تھے پہری پاندے تھے تو ہی پھری یہ خاص ٹائل تھی وہ دی تیونز دے چھے گانے بنایا دیں سکھاں بھی بنایا دیں اور پاکستان بھی جائے دیں لیکن وہ تیڑی پاندے تھے وہ ایسا کوئی تصور نہیں پہری تھے داکٹر صلو پہری تو منا نجھ جاتا 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 منا تو ایسے ککلی کلیر دی بھی آزائی ککلی کلیر دی کہ گانے بھی یہ میرے ویر دی ہاں دپٹہ میری پابوزہ اور پگ میرے دیر دیر ہاں جی ملکہ دے لوالے تکر ساڑے ذین دے چھو تھوڑیاں بہتا یاد آجتا ہے ہاں جی بلکہ تھوڑیاں ہوئے پہلے میرے وڈے پاہیے امریکہ دے چھوڑیاں ہاں جی وہ جناب انہاں نے میری خون تے گال ہوئی تو وہ کہلے کہ ایک سکھنی ساڑے کا آرہا ہی اچھا کہ انہوں میں مسرر نزیر رہا گانا ایک سنایا نا کہتی ہیں کہ تیتانو پر آیا ہے بابل ایک ہے تی ساڑا چڑیاں چمبہ بابل ساڑے جانا کہتا ہے جی میں گاہ سنایا نا وہ اہنا روئی ہے اہنا روئی کہ وہ یہاں ملک کپڑے بھی جرے پاہیس یہاں ہونا یہ آنسو ڈے گھنے چھوڑے جی کہتا ہے تو کہنڈی جی میں نے اس کے سر دے دیا میں کہتا ہے تو سلائے جو وہ کہنڈے پھر اپنے انڈیاں لیکے گئی اور پھر اپنے رشتے داروں کو کپیاں کروا دیتا ہے ہونا لوگاں اپنی زبان کو اسے بڑا سنبھال کے رکھتا ہے بیلکل اسی پڑے کی داتا تھا اسی نا اپنی پھڑی ہوئی جانلا کہ پرانے کچھر نو چھڑ دے جانے ہیں پرانی تحریبان چھڑ دے جانے ہیں نویں ہنو پا رہے ہیں ہون تُجھے دیکھو جدو تیل میں دی انڈی سی گئی ہم مونڈے آلے اپنے کار کار لے دیتا وہ تھی انڈیاں سکتا ہے ٹولک لے کے کوریاں بیٹھ جانا کوئی گانے گونے پھڑے گانے تے جنات چول جڑے نو بھال کے پر ماں پا کے دنے دیتا کیا بات ہے کارے ماں تے انتے جنات کہنے ہنی ہے اوہ اتوانو ویتا بیا دو کونگنیاں 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 اوہ دیوں دیتا ہے نا ایڈیڑیاں نے کنک دیاں کونگنیاں کونگنیاں دے پا لے دیتا چھکر اوہ دا کیا مزا آنا تھی کونگنیاں ایک دوسرے سکتے بھی سن ہاں لوگ سوچ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بھی بڑا پرانا ہے میں پرانا ہینا نہیں جنا میرے مشاہدات پرانے ہیں مشاہدات پرانے ہیں میں اپنی چیزیں ڈڑھانا بڑے زور نہ بکھا ہے جب بچپنٹ میں اپنے اردگرد ہونا لے ہر مسئلے اوہ دو میرے شاہر ٹائپ آدمی ہیں جے جے پہ ہونگر میری والدہ ہے اور انہوں میں دسنا مانا ہے تو وہ کہندے ہیں کہ انہوں تک یاد دے انہوں کساں یاد نہیں گلا کچھ دلہ ہوسکتا ہے انہوں میں پلگیاں لیکن انہوں پلیاں تھی نہیں اوڑ گیاں لیکن انہوں بڑی رتوں دیئے کہ انہوں ابراروں چیزیں کنیاں یاد نہیں پہ تسی کونگنیاں یاد کراتی ہیں اوہیو میں یاد کراتی ہیں پہر انہوں کرتا ہے تو وہ شادی سے چھوٹڑا ہے انہوں نے دلہ جنہوں نے کینگوieren لڑا لڑا سڑبالا بھی بننا ہوتا ہے لڑبالا میرے اکمامے شادی ہوئی تو مامے گا ہوسکتا کہ سڑبالا بن سگتا تھا لیکن وہ چاہتا ہے بان جانتا ہے بان جانتا ہے میں نے اپنے مامے گا بننایا اختی اپنے بان سڑبالا بن سگتا ہے وہ پہر انہوں کوڑے تو بڑھا ہے انہوں نے یاد ہے کہ میں سر بالا تھا میں نے یاد ہے کہ میں سر بالا بنایا وہ تفہرم نے پڑیا کہ گانا گیا لڑا چڑھا چھکنی سر بالا ماریا سر بالا ماریا چھتنی گانا گانیاں کہ اس میں محمد نال مجھے ماما سکا پہجی انہوں نے کہا کہ دیکھ اپنے پینڈ ڈالے بڑے استعان ہے انہوں نے کوئی استعان نہیں کرنی ہے تو میرے لاکھنوں کوٹ کے جفہ پاہنی رکھتے ہیں اچھا اچھا میں جناب ماما جنوے آہا ہوں چمڑیوں میں نہیں اسی کوڑے تھے بیٹھے تھے آن جی کوڑے تھے واہ بھائی واہ بھائی تھے درسانی کوئی کام کیتا تھے اچھا واہ بھائی میں ماما جنوے آہا ہوں چمڑیاں جس طرح باندری بچہ باندری نہیں چمڑیاں تو ان کو دار بھی تے آندھانا کے دگنا پئی آن جی تو انہوں نے پЖ کاریوں کوڑیوں کا شو ہوئی چبھا pulled آہ وہ جلاب کوڑاں سے خدا کروں گا تھے مقصر رکھے پار چاکڑے статьپ میں ماما جنوے سے آپ نے دین صحیح لہم م ماما جن پھلا czy انہوں نے پہلا سارلاں EP تین صور پہیوں کوڑہwwww اس سے کاریوں میں ہی ہوا сыخós کوڑے ب LGBT کوڑے ہائیں گے اس سے کاری میں تینک کروں گwierے سامس وبرP ایک گل لے کہ گلنا توہاں اور بھی کرنی ہے صرف اسے ہیں توہاں پندی رویج دسن ہے کہ پندی چھلے پرانے پرانے کہ تو لوگ گیڑ کے پانی کر دیتا ہے چیز سلسلہ ہے توہاں پندی چھلے کی کی ویکھا ہے توہاں میں اپنی زندگی بچمن پندی چھلے گزارہا ہے نا پندی چھلے گزارہا ہے نہیں توسی ویسے تو انڈین مائی گریٹڈ ہو جی جی انڈین مائی گریٹڈ ہو میرا خیال ہے کڑے علاقے تو سی اشاہت بڑتوں ہی ہنی پنجابی سپیکر ہیں ہن پنجابی ہے یا پنجابی ہی نالی سی کنی عمر دے صور جدو تسی پندی آئی ہو وہ تو تُمہین ڈاکٹر صاحب سے گئی نہیں میرا حال پیدا ہویا جدو تُسی پندی جا نہیں تو آڑی پر ویٹ ساری پندی دیا اچھا ایک ہو دی دی گالم دی سی کھ لڑا گڑا ہے وہ دی مٹی رے برکان راستے دیں دے سی تو چھال مارکنان توڑ دا سی ہم دل گول ملو وہ بڑا سمجھ جائے دی پروان صاحب نے وہ بڑا بڑا تثرہ ہے وہوں نے باندا کہا لے وہ پراعدے کی آتھ ہوں حقا تو میں یہاں تریف کرتے ہیں انتظر چاپا تریں پر تریں تو تیل مابلے کے لئے بڑا کوئی سکنے دے سے گئے تو پھر حقا miss عقل رہا تھا یہاں کڑی جنہوں پھنچا ڈفا مار دی سی یہاں تفرے بھی مابلے تو آؤں نا درہا بیکھو تو انتظار وکم انہوں کی نہیں آئے وہ جنہوں پڑھے کی داکھر سام سوچی اپنے زندگی سے گلناں دیکھیں ہیں کارٹاں پڑیاں زیادہ پڑیاں مینے پھر سوڑیاں نہیں بلکل سوڑیاں اچھا تفہ دیڑا جنہوں مار رہا ہوتا اندازی کا اگلی باری شادی ہونے لی ہوئے گی وہ پڑھے کہ انہوں تفہ مروان دے تھی جنہوں کواری کوڑی ہونے تھی اور جنہیں شادی جنہوں اچھا تفہ دیڑا جنہوں تفہ مار رہا ہوتا جنہوں انہوں نے کہا ہونے تھی شادی ہوئے گی اچھے تھی شادی ہو جب یہ خاص کیا ہے کہ دیکھیں جنہوں اسلام ہے یہ نہیں ہے کارٹاں تھی مار رہا ہوتا جانہوں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز آ وقت مقرر کیتا ہے اور اس چیز اوپر ہو اچھا تُسے پندیری گل دس ہو اچھا تھی انہوں نے پندیری ڈاٹھے میری آکھول لی وہ جناب یہ کیمرہ ہوا ہوں تھا پانچھ مینٹ گیا Lithuan, پانچھ مینٹ گیا، چلک کیمرہ ہوا ہوں تھا وہ کھوکا ہوا 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 تھا وہ بندے نے بٹھا رہے نا تو کہہتے ہیں، مکہ مدینہ تک رہی نا وہ مکہ مدینہ تک رہے سکتے ہیں کہ ایک تاثویر مکہ یا مدینہ تک رہی نا جلی جا بیر اکدام انہوں نے از اکسا رہا ہوا اسپنا تھا انہوں نے اتا رہے ہیں اس کے دلوے چڑھیں آئی گیا آئی نا مجھے دیاوں نے دو اکھاں یا مڈیاں نہیں سکتے ہیں بلکل سکتے ہیں دو اتین مڈیاں نہیں سکتے ہیں ہر بچے نے اکھاں لہا کے دیڑھنیاں انہوں نے پچھو چھ رکھری کمانی مکہ جاناں با 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 کیا با بچے نے بڑا دلنا پدے کی آٹے دی کی کموٹ بلکل اس طرح با 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 یہ اسی انہوں نے دیڑوپا بھی یاد آگے ہیں دیڑوپا پڑوپی تے ٹوپا ایکڑوپا پڑوپا لیای ہے آج پڑوپا لیای ہے آج پڑوپا لیا ہے آج پہ لیلیا تساف ہے ڈاکٹرزام میں کیمرے دوسرے دیڑھر کھا رہے ہیں دو اوہو ہیں اس مووی کیمرے بغیرہ نہیں آئے ہوگا ایک صرف کیمرہ ہوں وہ کام دے ہیں پردہ لیا ہونا بلکل رہے ہیں با آکر سے باندھ رہے ہیں الب ڑھوپی تے بیٹھ رہا ہوں بڑ آکر کے بیٹھنا ہونا ہے گلج پسٹول نہ کھوکا پا دینا اور پٹا جانا تو پھرا بند دینا تو بندی نے چاہت لائے راکھا کہ ہاں تھا پاک تو چیزی بنانی سراب سے گئے تو کے دے نہیں ہوں تو اس لئے دوسرے کیا لائے نکھی اور تو بعد سر جلے چلے وہ بھی سل کیا لائے لیکن وہ اچھی کمپوڑیوں نے چلے 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 جنہاں ہاں پاکنیا تو مطلب ہے پھر جب بندی تک ہے تو تجار پینڈ سے رکھی اس میں پوچھ نہیں کرتا ہے تو ساتھ لوگ پوچھ21 گدا ساہلا پرانی شاید شاید کوو یہ پوچھا ہے کیากہ پوچھوεί ہم ست سارا ہے کہ کچھ جگہِ کہ ذا کو کنی..., samma areme صلاح بنایاں سانگا البتہ وہ لائٹ بہت کٹھن دی تھی تو بور کر رہے ہیں پانی نکل آنگا دا تھی ہاں جی پانی نکل آنگا دا تھی ٹھیک ہے پہر مطلب لوگوں نے اپنے کارانے سے زیادہ ترینی لائٹا ہی نہیں ہی ٹھیک ہے یہ لائٹا ہی نہیں جلان دے سے گئے ٹھیک ہو گیا ہے جی اور مٹی تا تیل پانا بلکہ میں ایک دن بھارج گیا ہم تو میں نے وہ لائٹا ہی نظر آئی میں نے ان بھی لائٹا ہی نکل رکھی کار تو میں سوچے کہ میں بھی کار لائے کیا ہاں بلکہ تو وہ بڑی بہت ہی بڑی تھی جرے کیا بہت وہ چیزیں سیئے ہیں ڈاکٹر صاحب ہے رہتے ہیں گالسی کی کہتے ہیں جہاں راجہ بزار ہے نا اہاں ایساں تسی جتھوں انہیں لنگ نہیں سکتے ہیں ہاں جی یہ سن انہیں سب بھنجدی میں تھا ہاں گالتا تھا ہاں جی ایساں جناب بندے نا پھرے پندرہ بھی منٹ باہر ایک لنگ یا چھے دو تین لنگ ہے اچھا اچھا یہ صاحب ہے یہ نا ویرانہ سی گڑیاں ہونی ہیں نہیں سی شاید روڈ ایساں جنہوں سٹی صدر روڈ کہندے ہیں اے والا ایریہ ہاں جنہوں سٹی صدر روڈ جتھے شوکر صاحب رہندے ہیں ہاں 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 اور کال بھی کردے ہونے سے ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے ہاں ہاں جنہوں اور تین لیے چادرہ نہیں ہیں ہاں ہاں جی گھنی جناب بندے گاڑ کے نا کہ وہ کہیں کہ وہ کلانوں میں چھوکی ہوں نہیں ہے وہاں جی کہ اندر کوئی کام کر رہا ہے کوئی ادھنا کی مستری اندر کر رہا ہے میں تو بیہا ہوں جئی کے لئے شریف وید صاحب ہونے سی اپنی گاہل ختم کر رہاں گے اور بھی ساتھ ڈنا لوگ موجود ہے بڑی مہربانی کہ تشکریہ کہا ہے لان لگا ایک گانا سون کے تھوڑے اداستے ہو جاؤ گے لیکن سننا پائے گا بڑی مہربانی اللہ حافظ اللہ حافظ رہی ڈھونڈ سکتے ہیں اور وہ چیزیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں آپ کچھ چیزوں کو ڈھونڈے نکلیں گے تو وہ ملیں گی نہیں یہی ہائی لنڈ کلچر ویلیوز کا ہے جو کسی جو ہوتی تھیں اور اس میں بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں آپ بڑے منٹ لیول پہ آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہائی لیول پہ آپ دیکھیں گے وہ میوزک نہیں رہی وہ لوگ نہیں رہے لوگوں کا وہ بفتبو نہیں رہی ان کے ایٹیچوڈز اور رویہ بھی چینج ہوئے ہیں تو یہ چینج کیا آنی چاہیے تھی اور کیا جن چیزوں کی جگہ ان سائنٹیفک انویشنز نے لے لی ہے وہ طرح لے لی ہے دنیا ترقی کر گئی ہے دوسرے بانوں میں پھر ان چیزوں میں کیمرا سن لوگ اگر ریڑے پہ جاتے تھے یا ٹانگے پہ بیٹھتے تھے سب سے بڑی بات چانگ ہے ٹانگے کو ہم مس کرتے ہیں دل چاہتا ہے ٹانگے پہ بیٹھنے کو ٹانگہ ہو اس پہ بیٹھیں وہ زیادہ دیر میں بیشک لے جائے ہم بیٹھیں لیکن یہ جو دل چاہتا ہے کیا یہ جنون بات ہے اور کیا لوگ اب جب ٹیکسی پہ یا گاڑی پہ بیٹھ کے جلدی پہنچ جاتے ہیں تو وہ جو ٹانگہ وارث خان چلتا تھا یا سکس روڈ میں آپ بیٹھتے تھے اور ہولی فیملی تک مجھے یاد ہے جب میں ہوسٹ اپ کر رہا تھا اٹس ناٹ کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے نائنٹی ایٹ میں میں نے ہولی فیملی ہوسپٹل میں ہوسٹ اپ کیا اور تب بھی ٹانگہ چلتا تھا یعنی صرف دس سال پہلے بھی ٹانگہ کلچر موجود تھی تو اس کے بعد وہ اچانک ختم ہو گیا وہ چنگ چیز رکشاز اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں تو یہ آپ بھی یاد کرتے ہوں گے اور اب تو ٹانگہ کہیں نہیں ملتا ہرے ٹانگے نہیں چلتے تو کہیں چلتے ہیں تو چلیں ہم ادھر چلتے ہیں تاکہ وہاں ٹانگہ چلائے جا کے تو ٹانگہ گھوڑا جو ہے وہ اس کا ختم ہو گیا جی گاؤں میں لوگ کہتے تھے یا کہ سالم ٹانگہ کرا ہے سالم کرا ہے جی سالم کرا ہے اور شہر میں بھی سالم ٹانگہ لہکے آئے سالم ٹانگے سے یہ مرات تھی سالم تو انگریزی کے لفظ اس کلچر میں شامل تھا کہ مکمل پورا ٹانگہ یعنی سواریوں والا نہیں ہے کہ آپ اس میں بیٹھیں گے دس پانچ روپے نہیں ایک روپے سوانے میں ہوتا ہوگا تو وہ یہ تھا کہ سالم ٹانگہ کرا ہے یعنی پورا ٹانگہ تو سالم ٹانگہ کروانے والے کو بڑا یعنی یہ سمجھا جاتا تھا امیر آدمی ہے جی بڑا اس کا ٹوش اور اس نے کروایا یہ سب ہماری کلچر کا حصہ تھے اور یہ چیزیں تھیں یہ کہاں گئیں یہ اور یہ اجڑ گئے یہ سارے مناظر اور جن لوگوں نے وہ دیکھے ہیں وہ ان کے ساتھ جن لوگوں نے وہ دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ چیزیں ہی نہیں دیکھیں ہمیں گئے ضرورت ان کے بارے ہم سوچیں لیکل یہ چیزیں تھیں اور آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ٹرپل وان ٹرپل وان وان ہنڈرڈ پر اور پھر ان چیزوں نے کروٹ بدلی اور ایسی کروٹ بدلی ایسی کروٹ بدلی کہ پیچھے کچھ سانوں اور تھوڑا سا پیچھے دس پندرہ سانوں سے پرچیزیں بدلنا شروع ہوئیں تو وہ اس طرح کی ہو گئی اور ویسے ہی لوگوں کو مزاج ہو گیا ویسے ہی گانے ہو گئے اور ویسے ہی گانوں کی بیٹس ہو گئیں تو اب یہ ہے کہ یہ گانا ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ کیسی چینج آئی ٹرپل وان آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر ابراہر عمر کے ساتھ اور آپ نے جناب یہ دوپٹا کا گانا سنا اور یہ دوپٹا جو ہے کیا کر رہا تھا کسی زمانے میں یہ دوپٹا چنی ہوتی تھی اور چنی دیاں ریشمی تندہ ہوتیان تو یہ ایک چینج ہے جو دراسٹک چینج ہے اس چینج کو آپ محسوس کر سکتے ہیں اور یہی چینج میزک میں بھی ہے فیلنگز میں ہے اس چنی اور دوپٹے میں بھی چینج ہے اور چنی کی اور دوپٹے کا جو اپنی ثقافت تھی اور ان کی جو اپنی لیمیٹیشنز تھی ان کے اندر بھی ایک تفضیلی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ دوپٹا کدھر نکل گیا چنی سے ڈیویلپ کرتا ہوا ڈاکشور پرکیم آپ سن رہے ہیں ڈاکشور پرار عمر کے ساتھ ایفم پاکستان کے سامن سٹوڈیوز سے کرچر پر بات ہو رہی ہے ثقافت پر ثقافت میں آنے والی تبدیلیاں تبدیلیاں آنی چاہیئے تھیں کہ نہیں آنی چاہیئے تھیں اچھی لگتی ہیں بری لگتی ہیں یہ جو ہم پرانی باتیں کرتے ہیں کیا یہی اچھی تھی کیا نئی باتیں ہیں نئے زمانے ہیں اور اس کے بدلتے ہوئے انداز اچھے نہیں ہیں اس پر بات ہو رہی ہے ٹرپل وان ٹرپل وان وان ہنڈرڈ تبدیلیاں آنی چاہیئے تھیں جب آپ دینی دور پر اپنے کلچر کو کسی ایک کمپلیکس کشکار ہو جاتے ہیں آپ کو ایساہ سے کم تری ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں آرہا ہمارا جو یہ کلچر ہے ایس کا توانا یہ جو ہے نا اس کو اب لمایت اور پر سامنے کسی کے سامنے پیچ نہیں کر سکتے اس کا اظہار نہیں کر سکتے اس پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان سے کم ہے یہ ہمیں شرم آتی ہے کسی دوسرے کلچر کے سامنے یہ کرتے ہوئے اس وقت آپ جب آپ دینی دور پر غلامی قبول کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا کلچر ختم ہے ہم تو ویسٹرنائیز ہوں گے تو ہم مرڈرنائیز کہلائیں گے ہم مرڈرنائیز ہونا اور ویسٹرنائیز ہونا بڑا فرق ہے دونوں میں اس چیز کو ہم نہیں سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اپنا کلچر ہم چھوڑ لیں ان کی جو باتیں ہیں ان کی زبان ہے ان کا لباس ہے ان کا رہن سین ہے ان کی عدات ہے ان کا رسم و روحاج ہے اگر ہم وہ اپنا لیں تو ہم مرڈرنائیز ہو جائیں گے بلکہ اس وقت ہم مرڈرنائیز ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں یہ سمجھنے کے ضرورت ہے اب نئی تک نارجی جب آتی ہے اس کو اضاف کرنا چاہیے کوئی ایسی بری بات نہیں ہے اب ہوتا ہی ہے ہمارے کہ جب اصل جو آپ کی کلچر کے نزدیک ترین چیز ہے جو آپ کا زبان ہے وہ آپ کے لباس ہے آپ کے رسم و نواز ہے کسٹمز ہیں سارے وہی آپ کے دل میں اترتے ہیں اور اسی کا آپ کے اثر ہوتا ہے اور اسی کو آپ قبول کرتے ہیں اب سیکھا ابھی آپ نے گانا لگایا تھا تیان تیتان پرائے میں بابلا اب یہ گانا میں نے محل کوئی دو ڈائی سال بات سنا ہے اور یہ گانا آج بھی جو سندہ ہے خاص بگر باپ ہے اگر آنسوں سے آنکھوں سے آنکھوں سے آنسوں نہ آئیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر اگر ایک پیٹی کا باب ہے خاص بگر وہ تو خاص بگر اس کے الفاظ اس کی شائریت پھر آپ نے وہ دوبار میں لگایا گانا دوبارٹا میں رہی ہے وہ سارا اب اس قسم کے گانے جو ہوتے ہیں یہ جلدی آپ کی یاد آج سے اترتے ہیں اب یہ تیان تیتان پر آیا ہے میری بجائے سے پہلے کے بنا ہوئے میں خاص بگر یہ ٹھیک ہے میں بتانے کسیم کا نام گانا تھا یہ اب یہ گانا ہم سنتے آ رہے ہیں جب سے ہم نے وہی سمالی ہے اور یہ گانے ہمیں ہماری یاد سے ہمارے ذین سے اترتے نہیں ہیں دو سال دس سال پندرہ سال گزی سٹور میں جا کے دب جائیں گے لیکن اتریں گے نہیں اس کے بعد میری یہ پوٹی فائی پوٹی سکس ایج ہے جو میں نے تونٹی ایرز میں گانے سنتے ہیں اپنے چونٹی ٹونٹی فائی و تھائٹی میں جس میں ہمارے کلچر سے نزدیق کوئی چیز نہیں تھی وہ مجھے کوئی یاد نہیں ہے اتر گئے ہیں آج بھی دیکھ لیں آپ جس میں آلہ گولا ہے ڈرام ہے بیٹ ہے سب کوئی ڈراما شروع ہو بہت لمحے چوڑا وہ آپ تین دن سنتے ہیں چار دن سنتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کی نیچر آپ کی فطرت سے دور ہے وہ آپ کو بھول جاتے ہیں آپ اسے کنسیب نہیں کر سکتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں آپ کے ذہن سے ہمارا جو مسئلہ ہے ہوجی ہے سب سے بڑا جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم ہمیں شرم آتی ہے ہم احساسے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اگر ہم اردو بولیں اگر ہم پنجابی بولیں اگر ہم پشتو بولیں فارسی بولیں کوئی زبان اپنی جو ہماری اپنی ہے بولتے ہوئی شرم آتی ہے ہمارا جو لباس ہے ہمارا کنیز پہنتے ہوئی شرم آتی ہے کہ یہ کوئی کہے ابھی یہ جو پارٹی ایس میں تو دوپی سوٹ ہے پیٹ بہنے ہوئی پیٹ بہنے ہوئی شرم آتی ہے پیٹ بہنے ہوئی شرم آتی ہے اگر نہیں میں یہ کھانے یہ نہ کھاؤں میوزک بے ریکھ لیں آپ میں دعوے سے کہتا ہوں اطاولہ نیازی کو ہر بندہ بسند کرتا ہے لیکن اپنے ڈرائنگ روم میں چھپک سننا بسند کرتا ہے باید نہیں لگا کانی پکیتر نہیں رکھے گا کسی بھی نہیں رکھے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اچھیا سٹیٹس کی بات نہیں ان کو انجوائے کرے کا اس کو کیا بات ہے کرے گا وہ چاہے وہ پتھان ہے چاہے وہ سرائکی ہے چاہے وہ سندھی ہے چاہے پچھتو ہے بلوچ ہے پتاولہ نیازی کا گانا اس کو سمجھ آئے میں خود سنتا ہوں صحیح بلوچی گانے میں سنتا ہوں پچھتو گانے میں سنتا ہوں ایک لفظ ہم نہیں آتا ہے ایک لفظ جیزے منا کہتا ہے صحیح لیکن پتہ نہیں اس کے اندر کیا جادو ہوتا ہے اس کے اندر کیا اس نے کچھ گول کے پلایا ہوتا ہے کہ وہ دماغ سے نکلتا ہوا پور جسم اندر اس کے دل کے اندر تک ہو جاتا ہے سمجھ ایک لفظ نہیں آتا اس میں بانسری ہوتی ہے اس میں سارنگی ہوتے دیکھنا سن ونجلی ری مچھڑی تانوے چاہے بات اب یہ گانا اس میں ونجلی اس کی تان اس کے پردوست کا لباس وہ اجاز کا سارا سین بیسیں جار رہی ہیں پیچھے یہ گانا ہم سات ستر سال ہو گئے پاکستان گھوم بڑے میں کہتا بوری نسٹی کٹی ہو گئے یہ گانا نہیں بناتا گئی اس کے لیول کا اب کیا ہوتا ہے اب ہم نے وہ ہرن کو ننگا کر دیا عجیب و غریب ہم نے وہ ڈانس شروع کر دیا وہاں پہ لائٹیں آن آف ہو رہی ہیں بڑی ہنچی ہنچی بال جائیں وہ بڑے ہپی ٹائپ بن گئے اینک کالی ہو گئی بال کبھی سرخ ہو گئی تیلے ہو گئے وہ آپ کا گانا وہ فلم وہ ڈراما آپ کو چار دن تک دن بیچ دن ایک مینہ نظر آتا ہے آج آج ہی رہا جب فلم لے ہیں سیننے پہ اگر وہ جلگی اتر گئے مجھے پکڑ لیں کبھی بھی نہیں اتر گئی لیکن چونیا کی مسالہ آپ دیکھ لیں میں نے محل پندرہ بیس سال بعد سیننے میں جا کے وہ فلم دیکھی تھی سالا کہ میں بہت فلمیں دیکھتا تھا مقارش کے دور میں لیکن وہ چھوڑ دی دیکھنے جب وہ دیکھی وہ فلم مجھے اٹیک کر کے لے کے گئی جب میں نے دیکھی تو میرے بڑا مزہ ہے کہ یہ بالکل ہمارے کجر کے نزدیک ہے اور ہماری فلم نسٹی کی تباہی کی جو اور بہت ساری وجوہات اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے کجر کو اپنے ثقافت کو چھوڑ دی ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس وہ لباس ہوئی ہے وہاں سویٹر لینڈ میں ہوئی ہے نے اس کو چھوڑ دی ہے دیکھیں نا اب ایک پجابی اردو پشتو سپیکنگ بندہ ہے ایک دیہاد کا ہے سیونٹی ایٹی پرنان عبادیاب کی دیہاد میں ہے اس کو وہی چیز افتیک کرے گی جو اس کے کجر کے اس کے نزدیک ہے وہ اس کو مانے گا کہ ہاں یار یہ مجھے کوئی سمجھ آ رہی ہے اس کو اب جا کے سویڈر لینڈ یا آلینڈ یا انگلینڈ بتا دیں تو وہ شروع میں تو دیکھ کے تھوڑا خوش ہوگا دیکھوں گے یاد آگا چھوڑو اس کو پھر ہمارا کسٹنز ہے ہمارے جو اس پہ گر آپ آ جائیں اس پہ کیوں شرم محسوس کرتے ہیں اب شادی بیاد کی رس میں ہے ہمارا مزرگوں کا ہمارا اطرام اب کجر دیکھیں یہ ہمارا جو کجر ہے ہم اپنے بزرگوں کا اطرام کرتے ہیں ٹھیک ہے ماں باپ کا کسی دنیا میں نہیں ہے یہ والا کسی دنیا میں نہیں ہے کوئی ان کے دعائیں نہیں لے رہا کوئی ان کے ساتھ نہیں رہ رہا اب اس کجر کو اس کو ہم شرم محسوس کر رہے ہیں ہو ہو ماں باپ کا مرنر رہ رہے ہیں ہم کیا باپ یہ تو ہمارے ساتھ یہ تو انگیز کو دیکھے گا میرا دوست وہ کہے گا یہ تم تو کتنے بیکورد ہویا اپنی بوڑی امماؤں کو اپنی مہمانوں سے بھی لوگ چھپاتے ہیں میرا خوابات ہم اس کو چھپاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں چلی چھوڑیں یہ تو اولڈ بندے ہیں اولڈ فیشن باتیں کرتے ہیں پرانی باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں مہتمان ہیں اور ان کے مشورے مطلے ہیں حالانکہ ان کے سامنے اللہ کے بندوں سارت 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 یہ نہیں میں کہتا کہ ان کے ساتھ کمارا کوئی ہوتے لگر ایک ایج دفرنس آتا ہے یا وہ ایک کلیش آتا ہے بیچ کا وہ چیز ہے وہ دفرنس ہوتا ہے نوڈا سپرکتو ہوتا ہے اس میں لیکن اس کو آپ اپنے ماں باپ کو اپنے بزرگوں کو بھولے مت اور ان کو کسی کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرمندہ محسوس نہ ہو ان کی خدمت کرتے ہوئے شرمندہ محسوس نہ کریں باقی سب کچھ کریں آپ صرف دفرنس ہی ہے کہ موڈنیزیشن اور درسولیزیشن میں دفرنس رکھیں ہم یہ سمیدے ہیں کہ باتا نہیں وہ درم بیٹ ہو جائے گی کھانے مارے چینج ہو جائیں گے مارا لباس چینج ہو جائے گا لفظ جائے وہ الٹے سیدھے بول کے موہر ٹیڑا کر کے بول لیں گے تو دنیا ہمیں کہ یہ مادر نائز ہے اور جود قوم اپنی تاریخ و ثقافت کو چھوڑ دیتی اس کو جغرافیہ خود بخود بدل جاتا ہے ہاں ساتھ بجے وہ اساسے کمتری کا شکار ہو جائے کمتری کا شکار ہو جائے آپ کا دماغ آپ کی سوچ آپ کی نفسیات دیپریس ہو جائے گی جب آپ اپنے لئے بات نہیں ہے آپ کسی کے سامنے جا رہے ہیں وہ کہیں گا یا میں نے فروا کمیز بینی ہوئی ہے یہ تو ٹوپی سوٹ میں ہے آپ کی ساری سوچ آپ کی تمام آپ کی جو آپ کے انرجیز ہے پاور ہیں وہ ساری دیپریس ہو جائیں گی نہ آپ اس سے بات کر سکیں گے نہ اس کے سامنے جا سکیں گے نہ وہ اندر کانفیدنس ہوگا جب آپ کے اندر کانفیدنس اس وقت ہوگا جب آپ اپنی چیزوں پر آپ فخر کریں گے کہ میں اردو بولتا ہوں مجھے فخر ہے اس پر میں کہتا ہوں اکثر ہمارے جو پنجابی پتھان بھائی ہیں کبھی سوالی بازہ نہیں ہوتا ہوں اردو ہوں گے جی بھول جائیں کتنے پڑھیں لیکن میں اس پر سب سے زیادہ ہی کرتے ہیں ہم پنجابی لوگ جانا ہم اردو کی طرف چل پڑھتے ہیں پتھانوں میں نے دیکھا ہے وہ اپنی زبان کا بہت خیال رہتے ہیں کہیں بھی بیٹھے ہوں کہ بڑی سے بڑی سے بڑی محفل میں موپس پر شروع کر لیں بہت شکریہ شاید صاحب ہمارا ٹائم سچک بھی بکھ ہو گیا ہے بھر یہ کہ شانا محضوس نہ کریں جو ہے جیسے ہے اس کو تم نلائے خیر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پھر آپ کہیں گے کہ کوئی ٹیکسیز پر بنایا ہوا کوئی گانا بھی سنائیں کوئی بس والا گانا بھی سنائیں بھارن ٹانگا بھی ہمارے کلچر کا ایک حصہ رہا ہے شاید سب سے بات ہو رہی تھی ٹرپل وان ٹرپل وان وان ہنڈر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ٹاکشور پرگیم آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر رارو میں کے ساتھ ہے کہ ہم پاکستان کے اسلام باستوڈیو سے بات کر رہے ہیں ہم کلچر کی ثقافت کی کہ ثقافت میں کون کون سے تبدیلیاں ہوئیں اور یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں اور یہ کیا اچھی تبدیلیاں ہیں اور ایک اور بات بھی ہوئی کہ ویسٹرنائزیشن اور مورڈنائزیشن میں فرق ہے اور یہ بھی لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنی ویلیوز کا قدروں کا خیار رکھنا چاہیے اور ہماری بہت ساری چیزیں ایسی خوبصورت ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ایک اور بات بھی کہ جو ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہوتا تھا اور ہم اپنے بزرگوں کی باتیں سن کے انجوائے بھی کرتے تھے ان کا احترام بھی کرتے تھے تو اب یہاں تک بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے مورڈنیزم میں یا دوسرے لفظوں میں اپنی جدیدیت میں وہ اپنے والدین کا تعرف کروانے سے بھی گھبراتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہماری بوڑی امہ جو بات کریں گی وہ شاید ان کی لینگویج میں یا ان کے بولنے میں کوئی ایسی پرابلم آ جائے گا جو ہمارے لئے فیشنسٹک نہیں رہے گا تو اس حوالے سے بھی لوگ جو ہیں وہ بہت کیرفل ہو گئے ہیں مہتات ان کے رویہ ہو گئے ہیں اور بقال شاید صاحب کے جب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ احساس کم تری ہے کسی لبل پر کہ ہم اپنی ثقافت اور ایک بڑی خوبصورت بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ عطا اللہ نیازی کے لوگ گانے سنتے ہیں اور ان کے گانے سن کے تو وہ اپنے جو ہے وہ گھروں میں سنتے ہیں اور پاس لوگ جو ہے اپنی انجوائیمنٹ کے لیے تو وہ سنیں گے لیکن سامنے لوگوں کے نہیں سنیں گے کہ یہ کہیں گے جی کہ عطا اللہ کے گانے سن رہے ہیں اس کو تو اڈت نارائن یا کمار سانو یا حدیقہ کیانی کے گانے سننے شاہی ہیں تو لیکن حالا کہ وہ اس سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر اس کی جو میلوڈی ہے اس کی جو ٹونز ہے وہ ہوتی ہیں اچھا اس میں کوئی شک نہیں مطلب میں ذاتی طور پر بھی کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ اس کے وکٹمائز ہیں کہ عطا اللہ کے دو تین گانوں کا میں ذکر کروں کہ ایک جو ان کا گانا ہے بالو بطیاں مہی سانو ساتھو مارو سنگلہ نال پتل بنائی سونا بن سا عاملہ نال یہ گانا اور دل لگایا تھا دل لگی کے لیے جو ان کا ابتدائی گانا ہے یہ گانے بہت کمال کے ہیں اور یہ میں سنتا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے بندہ انجوائی کرتا ہے اور جس سے بھی کوئی شک نہیں کہ میں نے بہت سارے لوگ کو دیکھا کہ ان گانوں کو ایکچولی تو وہ انجوائی کرتے سنتے ہیں لیکن بڑا وہ ان کو اظہار نہیں کرتے اس کا اپنی اس پسندیدگی کا کہ کہیں ہم مسفٹ نہ تصبر ہوں لوگوں میں ایسی طرح بھی جو گانا میں نے انعید حسین بھٹی کا لگایا ہے جو ٹانگے دا بادشاہ سڑکان تے راج ریندہ ہرویلے سر تے سورج دا تاج خوبصورت گانے اور خوبصورت شائری ہے ہم بات کر رہے ہیں اور ہم ایک گانا سنتے ہیں علی امران کی آواز میں یہ نسبتاً نیا گانا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کونسے کلچر کا کونسے ثقافت کا اظہار ہے اور یہ گانا کیسے ہیں علی امران کی آواز میں یہ گانا سنتے ہیں جناب سرائی کی کلچر جو ہے سرائی کی لوگوں کی ثقافت بڑا بھرپور ایک کلچر ہے اور پاکستان کی نمائندگی جب ہوتی ہے تو جہاں پہ ہم پنجابی کلچر کی بات کرتے ہیں تو سرائی کی کلچر پنجابی کلچر کا ایک حصہ بھی مان سکتے ہیں لیکن اس کی اپنی ایک پہشان ہے اور یہ گانا اس کی ریپیزنٹیشن ہے اور نمائندگی ہے جو آپ نے سنا بھرپور سرائی کی زبان اور وہی لہجہ اور سرائی کی میں جو مائیہ کا کونشپٹ سامنے آ رہے تھے ہمیں اطاولہ نیازی بھی یاد آئے اور یہ ان کی ایک موڈرن فارم ہے آپ جو لوگ اس کلچر کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس انداز میں گاہ رہے ہیں وہ جدید تجربات بھی کر رہے ہیں علی امران کی آواز آپ نے سنی پروگرام آپ سن رہے ہیں اور پروگرام کا نام ہے ٹاک شو بات ہو رہی ہے ثقافت پہ کلچر پہ کلچر ہونے والی تبدیلیوں پہ اور یہ کہ کیا اس کے اندر ہمارے ہاں ایکسپٹیبیلٹی ہے کہ ہم یہ تبدیلیاں جو ہے ان کو ہم قبول کر رہے ہیں یا ہم ان کی اگنس سے ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو اس پہ بات ہو رہی ہے ٹیپل وان ٹیپل وان وان ہنڈڈڈ پہ دکٹر پروگرام دکٹر بیار امرو کے ساتھ دیکھتے جی کون ہوئے ساتھ ہے ٹیپل وان ٹیپل وان وان ہنڈڈڈ پہ بات کرتے ہیں وقت ہمارے پاس نو منٹ رہ گئے ہیں بلکہ کم رہ گئے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم جی وعلیکم بات کر رہی ہوں جی آئی شہابت کرتے ہیں ٹھیک ٹھا کریں ٹھیک ٹھا کریں ٹائم بہت شورٹ رہ گیا مجھے بس تھوڑا سا ٹائم ملے گا پہلے تو شاہر سیدو صاحب نے اتنی زوردست سوشنی ڈالی کلچر کے اوپر کے واقعی میں جو باتیں میں بھی کرنا چاہ رہی تو وہ انہوں نے کر دی ٹھیک ہے میں اچھی بات ہے میں اس پر ہٹ کے تھوڑی سی باتیں کروں گی نیسے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم پہلے تو بے پاکستانی اور ہم پہلے تو بے مسلم مذہب سے ہی کلچہ نکلتا ہے اور جو جو ہم مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں گے دیکھیں کلچہ سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے دوسی بات ہے کہ ہم میڈیا اپنیلیزم کا شکاہ ہو چکے ہیں ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم پہ ویسٹر میڈیا یا انڈین میڈیا کا بہت زیادہ اپنیلیزم ہے جس سے ہم چاہ کر بھی اب جب ہم اپنی گم سے کوشش کرے تو ہم اسے جو کارا حاصل کر سکتے ہیں لیکن کلچر کو تو مذہب کو فالو کرنا چاہیے اور کرتا ہے لیکن انفورشنیٹی ایسا نہیں ہو رہا ہمارے جو فوڈ حیبٹس ہیں ہماری کھانے پینے کے عداعت ہیں ہمارے تکے کباب لسی اور دیگر مشروعات جیسا گنے کا رس کانجی اور شکر کولا اور کنجبین وغیرہ کتنی آن ہوا کہتی تھی لیکن اب دس پندرہ سالوں میں دیکھیں بیس سالوں میں ہمارے ہاں کوکا کولا میں نے تو بھائی گنے کے رس کی جنہوں رو کہنے نے پنجابی رو کی کھیر بھی کھائی ہوئی ہے اور دیکھیں نا کولا نے اور یہ برگرز نے پیزا نے اور کی ایف سی نے ان چیزوں نے فارس فوڈ نے جگہ لے لیے بات یہ کہ دیکھیں ہم اپنے مسئلہ یہ کہ ہم تو چلے تھوڑا بہت دیکھ چکے کلچر اپنا ہم اپنی آئندہ آنے والی نسل کو کیا دینے لگے ہیں یہ سوچنا سے یہ نا ان کو تو ہم بالکل ہی کیا دے رہے ہیں اور دیکھیں ہماری ہینڈی کرافٹ ہیں دنیا بھر میں مقبول ہیں ہمارے ڈریسز ہیں ہم اپنے ڈریسز کو چھوڑ کر دوسروں کو فالو کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں نا ہے پہلے خواہ تین برکوں میں ہوا کرتی تھی اس کے بعد پھر چادروں میں آئی اور پھر ڈبتا سر پہ رکھا اور پھر ڈبتا کندے پہ آیا اور کندے سے تو ڈبتا غائی بھی ہو گیا مل مل کا وہ پہ ہاں ملکن اس کے لئے دیکھیں نا کپڑوں میں جدت لائیں مگر اپنے مذہب اور کلچر کے مطابق غذا میں آپ ضرورت کو کریں لیکن اپنی غذاوں کو مطبولیں اتنے ہمارے جو ٹکے ہیں ہم برگرز کھائیں اور یہ چیزیں کھائیں فاسپورڈ ہمارے اپنے ٹکے کباب ہمارے اپنے فاسپورڈ جو ہیں ہمارے جنہیں ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے ہماری لسٹی ہمارے اپنے بیوریجز ہماری ٹرانسپورٹ افکورش ساغہ ٹرک رکشہ ٹنکچی بغیرہ یہ ہماری پیشان ہے ہمارے کلچر کا حصہ ہے لیکن ہم ان سب سے جو ہیں وہ اپنے آپ کو وہی موڈرنائزیشن کے چکر میں ہم اپنی اصل دیکھا کھوہ چلہ ہنس کی طال اپنی طال بھی بھول گیا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم ان کے پیچھے اپنے آپ بھی بھولتے جا رہے ہیں کہ ہم ہیں کیا ہمیں اپنے یعنی کہ جو تاریخ ہے اس کے ساتھ لگاؤنی رہا اور انفورچنیٹلی ہم ان کو کرتے تو ہیں لیکن کرنا یہ کیا ہے دیکھیں اکبر علابادی نے کیا خوبصورت کہا تھا سبر باقی ہے نہ ہم میں باہمی اعزاز ہے تفقی ہے تذریل اور تعظیم ان کے ہاتھ میں ایک اور شہر انہیں نے کہا ہم کو سائے پہ جنوب وہ دھوپ میں مصروفے کا مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں تو کوالٹی اور ملہا کوالٹی پہ آپ ہمیں فوکس کرنا چاہیے نہ کہ کونٹیٹی کے اوپر اور اپنی روایات کو کتئی طور پہ بھی نہیں بھولنا چاہیے جو روایات ہیں ان کو قائم و دائم رکھنے میں ہی ہماری فلا ہے ہماری فلا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ اصل پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ آپ کا ہمیں و ناصر ہو